تاریخ میں ایک نام ملتا ہے حضرت ابو قدامہ کا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی تھی ایک بار آپ نے اپنے جہاد کا ایک واقعہ سنایا ہے آپ نے بتائی کہ ایک بار ایک خاتون آپ کے پاس آئیں اور اپنے بالوں کی رسی بنا کر آپ کو دی کہا کہ اے ابو قدامہ میرے شہر جنگ میں شہید ہو چکے ہیں آپ ان بالوں کا استعمال جہاد میں کریے گا کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کی عمر پندرہ سال ہے جس نے قرآن حفظ کر لیا ہے اور گھڑ سواری اور تیرندازی میں مہر ہے آپ اسے اپنے ساتھ جنگ میں لے جائے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے حضرت ابو قدامہ کہتے ہیں کہ ہمارے لشکر میں سب سے بہترین گھڑ سوار وہ تھا جس نے دشمنوں کے بیچ میں گھس کر انہیں قتل کیا تھا لیکن جنگ کے بعد وہ مٹی کے نیچے دبا ہوا تھا وہ خون میں تڑا پرہا تھا اور اس کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس اپنی گود میں اٹھا لیا تو اس کی بہن کی بھی روح نکل گئی یا اللہ ایسا ایمان ہمارے دلوں میں روشن فرما